بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوشحاب میں کل ایک بینک منجر کو اسی بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے فائر مار کر قتل کر دیا اس کی فائر مارنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی آ چکی ہے اس ملزم نے بلکہ مجرم نے جس نے قتل کیا اس کا اپنا اعترافی ویڈیو بیان بھی آ چکا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے میں نے اس کو کیوں قتل کیا مقتول ملک عمران حنیف جو کہ بینک کا منجر تھا جس کو مارا گیا توہین رسالت کے الزام میں اس کے مامو کا بیان بھی آ چکا ہے وہ سب لوگ جو کہ اس قتل کو پروٹوکول دے کر تھانے لے کر جا رہے تھے اس کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے اس کو بھوسہ دے رہے تھے وہ والی ویڈیو بھی آ چکی ہے تھانے کے اوپر کچھ مذہبی لوگوں نے اور اس کے علاوہ عوام نے جس طرح سے دھاوا بولا تھانے کی چھت پر بیٹھ کر اعلانات کیے وہ والی ویڈیو بھی آ چکی ہے یہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کو ایکسپلین کروں گا فیکس ان فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا پھر میں فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا کہ گستاخے رسول کون تھا اور عاشقے رسول کون تھا تو آپ لوگوں نے ایک ایک بات غور سے سننی ہے واقعہ کل کا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نیشنل بینک قائدہ بات جو کہ خوشاب زلہ خوشاب لگتا ہے وہاں پر بینک منیجر ملک عمران حنیف اس کے اور اس گارڈ کے مابین جو ہے تلخ کلامی ہوتی ہے تلخ کلامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ گارڈ نماز پڑھنے جب جاتا ہے تو وہاں پر زیادہ ٹائم لگا کے آتا ہے اسی طرح یہ گارڈ جب کھانا کھانے جاتا ہے تو ادھر بھی ٹائم لگا کے آتا ہے واش روم چلا جاتا ہے ڈیوٹی ٹیک سے نہیں کرتا جس پر یہ بینک منیجر کچھ دنوں سے اس کو سمجھا رہا تھا اور ایک دو مہینے پہلے اس کو بقاعدہ نوکری سے فارغ بھی کر دیا تھا لیکن دوبارہ رکھ لیا تھا کل اس گارڈ کو غصہ چڑتا ہے اور یہ اس بینک منیجر کو گولیاں مار کر موقع پر زخمی کر دیتا ہے گارڈ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا کہ جناب اس نے توہین رسالت کی ہے جس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے غصے میں آ کر اس کو مار دیا اور ایک میں اب غازی اور عاشق رسول بن چکا ہوں محلے اور مارکیٹ کے لوگ آس پاس کی مساجد سے لوگ مذہبی لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے اور اس بندے کو پروٹوکول کے ساتھ تھانے کی طرف پیدل لے کر جاتے ہیں اور راستے میں یہ بندہ انچی انچی چلانگیں مار رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں نعرے بازی ہو رہی ہوتی اور عوام اس کا مکمل ساتھ دے رہے ہوتے ان کو پتہ کچھ نہیں ہے بس آئے کسی نے کہہ دیا کہ اس شخص نے اس گارڈ نے ایک گستاخ رسول کو قتل کر دیا تھانے جانے کے بعد واقعہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ مولوی حضرات تھانے کی چھت پر چڑ جاتے ہیں تھانے کے اردگر جو ہے عوام جمع ہوتی ہے اور وہ مولوی حضرات بقائدہ سپیکر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر پولیس نے ہماری مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں کی تو ہم لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے احتجاج کرنا ہے اگر ایف آئی آر ہماری مرضی کے مطابق کاتی گئی تو آپ خاموشی سے چلے جائیں اگر ایف آئی آر ہماری مرضی کے مطابق نکاتی گئی ہم آپ کو بتائیں گے بھر جو مرضی آپ احتجاج کریں یعنی کہ ایک تو قتل کر دیا دوسرا ایف آئی آر بھی آپ کو آپ کی مرضی کی چاہیے حالانکہ جو اعلان کر رہے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں جو اس قاتل کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا خیر پولیس سٹیشن کے اندر بیٹھ کر اس سیکیورٹی گارڈ کو چائے شائے پلائی جاتی ہے بڑی عزت دی جاتی ہے کیونکہ پولیس کا کام ہے تفشیش کرنا پولیس کے تفشیش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں صرف مار پیٹ وغیرہ ٹورچر وغیرہ یہ طریقے نہیں ہوتے تو پولیس نے اس کو چائے شائے پلائی اس کے موں سے بات نکلوانا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے اس میں اس نے بقاعدہ ویڈیو پر یہ بات کہی کہ میں نے ہماری یہ بحث چل رہی تھی کہ فرض پڑھنا اور سنت پڑھنا اس بینک منیجر نے اس گارڈ کو یہ کہا تھا کہ فرض پڑھنا ضروری ہے سنت بے شک نہ پڑھو جس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا اس سے اس بندے نے یہ کہا کہ اس نے توہین کیا ہے توہین کیا کیا ہے کہ فرض پڑھنا ضروری ہے سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے بس اتنی سی بات پہ اس نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بقاعدہ ویڈیو بنائے گئی جب بینک منیجر امران کو گولیاں لگتی ہے وہ شدید زخمی ہوتا ہے ہسپتال جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ جانبر نہیں ہوتا اور شہید ہو جاتا ہے میری نظر میں اب آپ لوگوں نے اس ملک امران حنیف جو کہ اس شخص جو گارڈ کے بقول ایک گستاخ تھا اس کا نماز جنازہ آپ لوگ دیکھیں یہ سارے ہاتھ ہوا کے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایمان والا تھا وہ کلخادیانی نہیں تھا اور ان کے ہاتھ ان کے گھر میں ان کی امہ جان قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہیں کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے کتنا رشتہ وہاں پر اور کیسے لوگ ہاتھ کھڑے ہو کر گواہی دے رہے تھے کہ یہ گستاخ نہیں بلکہ عاشق رسول تھا اس کے علاوہ اس کی فیس بک وال پر آپ ایک مرتبہ نظر ڈالیں سب سے پہلے اس کی جو پروفائل پکچر ہے اس پر بقاعدہ فرانس کے پروڈکس کا بائیکارٹ کر رہا ہے جو کہ دنیا بر کے تمام عاشق رسول اس وقت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے فرانس کے اندر گستاخانہ خاکو کا معاملہ ہوا ہے اس پر یہ شخص پروٹیسٹ کر رہا تھا دوسری جانب اس کی باقی جو پوسٹ ہے فیس بک کی وہ دیکھیں آپ لوگ احادیث شیئر کرتا تھا ارشادِ الٰہی شیئر کرتا تھا قرآن کی آیتیں شیئر کرتا تھا یہ اس ٹوٹن اس عاشقِ رسول کا جو فیس بک وال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت آپ لوگ یہ فیس بک وال یہ جنازہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے عاشقِ رسول کون ہے گستاخ کون ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے وہ لوگ جو وہاں پر موقع پر پہنچتے ہیں اور بینہ کسی تحقیق کے صرف سنی سنائی بات کہ جناب میں نے ایک احمدی ایک قادیانی ایک مرتد کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے میرے سامنے گستاخی کر دی اس کو پروٹوکل دے کر لے کر جا رہے ہیں اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اس کے چہرے پر بوسا دے رہے ہیں جس سے ایک بہت بڑا جہاد کر دیا ہو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لوگ کیا یہ بھی اس جرم میں شریک ہے یا نہیں ہے تیسری بات آپ ایک مرتبہ اس گارڈ کا کلمہ طیبہ سن لے یہ کلمہ طیبہ کس طرح پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کو دوسرا یا تیسرا کلمہ نہیں آتا ہوگا اس کو نماز نہیں آتی ہوگی اس کو فرائض کا نہیں پتا ہوگا اس کو اسلام کے بیسکس کا نہیں پتا ہوگا اس کا قصور وار کون ہے کس نے اس کو بتایا کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ فرض پڑے اور سنت نہ پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو قتل کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ فرض نماز تو وہ ادا کرتے ہی تھے مسجد میں ہر صورت میں کرتے تھے کچھ کیسز میں انہوں نے ادا نہیں کی اس میں کوئی مجبوری ہو سکتی تھی جنگ کی صورت میں بیماری کی صورت میں لیکن سنتے جو ہوتی تھی وہ بقاعدہ اپنے گھر آ کر پڑتے تھے کئی بار پڑی کئی صحابہ نے بتایا کئی احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس بندے کو کس نے جا کر بتا دیئے کہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے آپ اس کو قتل کر دو مسئلہ صرف اتنا تھا کہ اس گارڈ کو یہ تھا کہ بھئی میری نوکری پکی ہو جائے دوسرا یہ کہ میں تو اپنا غصہ بھی نکال دوں اور تیسرا یہ کہ میں پھانسی سے اور سخت سزا سے بچ جاؤں اور اس سے بچنے کے لیے اس بندے نے توہین رسالت کا سہارا لیا اور یہ الزام اس شخص پر لگا دیا کتنی کوئی افسوس کی بات ہے وہ تو شکر کرے ابھی ٹرم کا الیکشن چل رہا ہے یا امریکہ کا الیکشن چل رہا ہے اگر امریکہ کا الیکشن نہ ہوتا کیونکہ اس وقت بی بی سی سی این این فاکس نیوز جتنے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی توجہ اس الیکشن کی جانب ہے اگر وہ الیکشن نہ ہو رہا ہوتا اس وقت پاکستان کی اسلام کی کتنی کوئی بدنامی ہو رہی ہوتی انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے لبرلز جو چارلی لبرلز ہیں وہ کس طرح سے اسلام کو بدنام کرتے انتاظہ لگا سکتے آپ لوگ یہ تو شکر کرے کہ آپ وہاں پر الیکشن چل رہا ہے آپ لوگوں کو میں نے تمام پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں کچھ پوائنٹس شاید میں آپ کے سامنے کلیئر نہ کر سکوں البتہ ایف ای آر ابھی تک درج نہیں ہوئی یا ہوئی ہوگی میرے پاس ایف ای آر کی کاپی نہیں آئی نہ کسی سوشل میڈیا نے اس معاملے کو رپورٹ کیا ہے پاکستان کا میڈیا خاموش ہے کیونکہ مذہبی لوگوں کا پریشر ہی اتنا ہے مولانا طاہر اشرفی کا اس حوالے سے بیان آیا ہے انہوں نے بھرپور مضمت کیا ہے انہوں نے کہا کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا سارے فیکسن فگرز آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جنازہ بھی دیکھ لیا آپ لوگوں نے اس شخص کی تصاویر دیکھ لی اس شخص کی فیس بک پوٹس دیکھ لی اس گارڈ کے نعرے اس گارڈ کی جس طرح سے چلانگیں لگا کر وہ جا رہا ہے وہ دیکھ لیا جس طرح سے لوگ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں پھر وہ مسجد کی چھت پر کڑے ہو کر جو لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے ایف آئی آر نہ کٹی تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا سن لیا سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی آپ نے دیکھ لی اس بندے کی فیس بک وال بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ گستاخ کون تھا اور عاشق رسول کون تھا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات